سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سات سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي زُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلْغَائِكَةُ وَقُدِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يَشْرِ جنہوں نے بیج دیا ہے اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں واللہ رعو فم بالعباد اور اللہ پاک اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے شفیق ہے مہربان ہے یا ایوہ الذین آمنتو اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ پورے کے پورے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور تم بیر بھی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ اگر تم فسل گئے حق سے بعد اس کے کہ آگئیں تمہارے پاس واضح احکامات دین کے بارے میں پس جان لو کہ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ پاک غالب ہے اور حکمت والا ہے ہر یا انظرونہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلِمْ مِنَ الْغَمَامِ کہ اللہ تعالیٰ آجائے بادلوں کے سائے میں وَالْمَلَائِكَتُو فَرِشْتَيْا آجائیں وَقُدِي الْأَمْرُ کام کا فیصلہ ہو جائے وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں یعنی انجام تمام کاموں کا اللہ کے پاس ہے اللہ اللہ صحابیٰ این اکرام یہ تذکرہ ہو رہا ہے چار گروہوں کا لوگوں میں سے بلکہ مسلمانوں میں سے جو اللہ کے ذکر کا دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں سے چار قسم کے لوگ ہیں چار کیٹیگریہ ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے مختصر طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو چار قسم کے لوگوں میں دو طالبانِ دنیا ہیں اور دو جو ہیں وہ طالبانِ مولا ہیں طالبانِ دنیا میں پہلا گروپ جو ہے وہ یعنی یعنی اس کو ظاہر کا دھوکہ لگاوا ہے اور دنیا ہی اس کا مطلوب و مقصود ہے اور آخرت کے لیے اس کے پاس نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ کوئی مقصد ہے دوسرا گروپ جو ہے وہ بھی طالبانِ دنیا میں ہے لیکن یہ فسادی بھی ہے یعنی مخلوق کو نقصان بھی پہنچاتا ہے اور مخلوق کے لیے نقصان کا بھی یہ اگر میں آپ کے سامنے اس طرح کروں کہ دو اشخاص ہیں دونوں کافر ہیں یا طالبانِ دنیا ہیں ایک جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ایک جو ہے آپ کی فساد کی درپے ہے آپ سے جھگڑے کی درپے ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی درپے ہے تو یہ دوسرا گروپ جو ہے یہ زیادہ قابلِ مضمت ہے کہ بھئی تم اگر آخرت کو نہیں مانتے اور دنیا کو چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم تمہیں آزادی ہے اس بات کی لیکن مخلوق کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو تو یہ دوسرا گروپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کافی مضمت کی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد طالبانِ مولا میں ایک گروپ جو ہے وہ چپ چاپ اللہ کو نسب العین بنا کے آخرت کی کامیابی کو نسب العین بنا کے جی رہا ہے دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جی رہا ہے دنیا میں وہ حسنہ کا طالب ہے حسنہ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے کہ دنیا میں حسنہ پاکیزہ خیالات نیک عقیدہ اچھے نظریات صحیح نظریات اور اس کے مطابق صحیح آمال یہ دنیا میں حسنہ ہے یہ لوگ جو ہیں یہ طالبانِ مولا جو ہیں یہ گزار رہے ہیں زندگی اپنی جتنی ان سے کوشش ہوتی ہے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بَاللَّهُ سَيُّ الْحِسَابُ اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی ان کے آمال کا بدلہ دے گا سوامین اکرام آج آخری قسم ہے لوگوں کی جو طالبانِ مولا ہیں لیکن یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں سوامین اکرام یہ جو گروہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا خصوصی طور پر تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت شفیق ہے مہربان ہے سوامین اکرام ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی شفقت درکار ہے تو اس گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے اور ان جیسے عامال کیجئے اور ان جیسی سعیہ کوشش کیجئے یہ یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مقربین ہیں اور یعنی ایک صورت ہے مجھے اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آرہا تو وَكُنْتُمْ ازواجن سلاسہ کہ تم قیامت کے دن تین گروپ ہو جاؤ گے اور تین گروپوں میں دو گروپ جو ہیں وہ مطالبان مولا کے ہیں اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اور ایک گروپ جو ہے اصحاب شمال کا ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ مقربین کا ہے یہ گروپ جو ہے یہ مقربین کا ہے اور سامن اکرام بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا تو اگر ہم دنیا کو نصب العین بنا لیں یہ تو آج میرا موضوع ہی نہیں دنیا میرا آج موضوع نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میرا موضوع جو ہے اللہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیا مطلوب واحد بنا لیا محبوب واحد بنا لیا اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شدید عشق میں مبتلا ہیں ایمان والے جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہیں ان کو بس محبوب کے مکڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے محبوب کے مکڑے کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو میں قرآن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے اور اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے ایسے لوگوں کا اور ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے محبوب ان لوگوں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں یوریدون وجہ وہ اس کے مکڑے کے طالب ہیں یعنی یہاں دیکھیں مکڑا وجہ اور یہاں کیا ہے ابتغاء مردات اللہ تقریباً ایک چیز ہے اور کیونکہ اللہ آپ کسی سے ملاقات کے متمنی ہوں اب ظاہر ہے کہ اس کو راضی تو کرنا بڑھے گا یعنی دنیا میں بھی آپ کسی عشق مجازی میں مبتلا ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے محبوب کو آپ اس کا وسال کیسے ہوگا قریب کیسے جائیں گے جب آپ اس کو راضی کر لیں گے یہ تو نہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہے وہ محبوب آپ سے ناراض ہے اور آپ اس کے پاس چلے جائیں یا بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کر لیں یہ تو نہیں ہو سکتا پہلے اس کو راضی کرنا ہوگا یہ رضا الہی جو ہے یہ محبوبان خدا کا نسب العین ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جو محبوبان خدا ہیں وہ تو رب کی رضا چاہتے ہیں کیونکہ رب کی رضا ہو جائے تو تب ہی مقصد عاشق کا مقصد نکل سکتا ہے جب محبوب راضی ہو جائے تو معشوق کا پھر کام نکل جائے گا اگر محبوب ہی راضی نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر تو وصال نہیں ہوگا پھر تو قرب نہیں حاصل ہو سکتا آپ کو یہ ایک نقطہ ہے آپ یاد رکھیں تو یہ لوگ جو ہیں اولائے اکل مقربون اس کے بارے میں ہے کہ یہ اگلوں میں سے بہت ہیں اور لیکن بہرحال سامین اکرام مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کوشش دیکھیں انسان کوشش کرے اللہ تعالیٰ تو ہمیں چاہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری محبت کتنی ہے یا ہم کتنی کوشش کرتے ہیں یہ پھر ایک دیکھنی بالی بات ہے یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگلوں میں سے بہت ہیں ایسے لوگ اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہیں تو آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہاں تھوڑے ہیں تو تھوڑوں میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے نہیں آپ ان تھوڑوں میں تو اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں یا کم از کم آسان ہے کوئی آپ نے ایسا سفر کیا ہے کوئی ایسا سفر جس کی طرف آپ سفر کرتے ہیں تو ایک قدم چلتے ہیں تو دس قدم وہ زمین سمٹ آ دیا آپ کے پاس وہ راستہ مختصر ہو جاتا ہے اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو وہ راستہ سمٹ تھا دوڑ تھا ایسا تو کوئی ہے نہیں اللہ کا راستہ جو ہے یا اس کی طرف چلنا جو ہے وہ ایسا ہے سامین اکرام بڑا آسان ہے اور بڑا دلچسپ ہے یہ سفر جو ہے بڑا دلچسپ ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو میں نے بات کہی ہے وہ ایک حدیث قدسی کہا حوالا دیا ہے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ نزدیک آتا ہے تو میں ایک دونوں ہاتھ جو ہے میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں تو سامین اکرام بڑا آسان سفر ہے صرف یہ ہے کہ مقصود اور محبوب صرف اللہ تو اگر ایسا ہو گیا اور یقین جانے یہ بات جو ہے یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں یعنی اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں اللہ کے قریب ہونا اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس سے زیادہ یا اللہ تعالی کو راضی کر لینا محبوب کو راضی کر لینا اور وہ ہو جاتا ہے راضی اللہ تعالی میں ہمارے شیخ ارشاد فرماتے تھے کہ رحمت حق بہا نمی جو ید رحمت حق بہانہ می جو ید رحمت حق جو ہے بہا بہت بہت نئی چیز کوئی چیز بہت نہیں مانگتی لیکن رحمت حق جو ہے وہ بہانہ ڈھونتی ہے بہانہ بہانہ وہ تو بندے کو اپنے پاس لانے کا اور قریب کرنے کا بہانہ اللہ پاک ڈھونتے ہیں آپ کو جس طرح میں حدیث سے ریفرنس دے رہوں اور جو بات بتا رہوں وہ اسی طرح ہے جو آپ کو میں نے ابھی حدیث بتائی آپ نے غور کیا اس پہ یعنی کتنا آسان سمٹتوہ آتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضاؤں کی تلاش یعنی اپنے آپ کو بیچ دیا ہے کیا مطلب ہے سامین اکرام اس کا ایک مطلب تو جو قرآن کی ہم تشریح یا تفسیر قرآن کے ذریعے اگر ہم کریں تو وہ سب سے بہتر ہوتی ہے ایک معنی ہے ایک ہی الفاظ استعمال اشتر اور یشری اشتر عربی کا لفظ ہے اور یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشترَ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ بَعْز لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیچ دی ہیں اپنے آپ کو بیچ دیا ہیں تو دیکھیں اس آیت کی میں آپ کو تفسیر کر رہا ہوں قرآن کے ذری اِنَّ اللَّهَ اشترَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجنَّةِ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں نہیں اِنَّ اللَّهَ اشترَ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان عوض میں کیا ہے ملے گا کیا جنت اور جنت کیا چیز ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں جنت اللہ تعالیٰ کے قرب کا دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا دوسرا نام کیا ہے جنت تو جنت ملے گی انہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان عوض میں ان کو جنت یعنی اپنا قرب اپنا دیدار عطا فرما دیا اب یہاں کیا ہے اب یہ مومن کا تذکرہ ہے اب یہ سارے جو ہیں یہ سارے لوگوں ہیں اور لوگوں میں سے مسلمان لوگوں کا آپ کو میں نے بتایا تذکرہ ہو رہا ہے دو طالبان دنیا ہیں اور دو طالبان مولا ہیں یہ جو ہے یہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اب دیکھیں اپنے آپ کو بیچ جو ہے یہ تھوڑا سا عقل مانگتی ہے ایک جگہ آپ انویسمنٹ کرتے ہیں آپ یعنی بعض وقت جو ہیں یعنی ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں مثال کی طور پر پیسے ہیں اس کو ایک سودہ ملنا ہے جس میں اس کو دو پرسنٹ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کیلئے یہ صرف مثالیں سمجھنے کیلئے ہوتی ہیں اس کو یعنی کروڑوں روپے کی ڈیل ہے لیکن اس کو اشاریہ ایک فیصد اس میں منافع ہے وہ کہتا ہے یار اتنی درد سری اتنی لمبی انویسمنٹ ہے اور میں نہیں کرتا پھر دوسری ڈیل آتی ہے اس میں اس کو مل لائے دو پرسنٹ مل لائے کہتا ہے نہیں میرے پاس پیسے ہیں میں نہیں کرتا وہ حریز بھی ہے لیکن زیادہ منافع کا حریز ہے ایک ڈیل آتی ہے اس کے پاس اس کو اس ڈیل میں ایک سو پچاس پرسنٹ منافع ملتا ہے آپ بتائیے یہ ڈیل وہ کر لے گا کی نہیں کروڑ روپے اس میں لگا دے گا کی نہیں بتائیے جی کام نہیں لے گا لگا دے گا کیونکہ سودہ جو ہے بہت زیادہ منافع بخش سودہ جو ہے بہت زیادہ تو بس وہ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے کیونکہ یقینی منافع ہے اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل اگر ہم کر لیں تو یہ یقینی ہے اس میں جو فائدہ ہے وہ لیں غیر ہے کہ یہ چیزیں ڈیلنگ کے بغیر نہیں ہوتی ہیں اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سکھیجئے دنیا اور اس کی کیا ڈیلنگ ہوگی کیا وزارت عظمہ ہوگی کیا وزارت عالیٰ ہوگی اور کیا وزیر ہوں گے اور کیا مشیر ہوں گے ہم تو اس کے لیے بس جب الیکشن آتا ہے نا آپ دیکھیں خزانوں کی مو کھل جاتے دیگیں چڑ جاتی ہیں ہجرے کھل جاتے ہیں دیگیں چڑ جاتی ہیں خزانوں کے مو کھل جاتے ہیں اور بس پیسے لگائے جاتے کیوں کہ ممبر بن گیا تو پھر وزیر بننے کی بھی گنجائش ہے مشیر کی بھی گنجائش ہے وزیر آلہ کی بھی گنجائش ہے وزیر آزم کی بھی ہے ایک آپ ممبر بن گئے قومی سمبلی کے یا صوبائی سمبلی کے یہ ساری باتیں معذرت کے ساتھ جو لوگ ایسے انویسمنٹ کرتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ یہ عقل اور سوچ اور فکر کی بات ہے دیکھیں الیکشن آتا ہے خزانوں کے مو کھل جاتے کیوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں کوئی پچاس کروڑ کی سکیمیں جو تھی اب پتہ نہیں کتنی ہے وہ پچاس کروڑ کی ایک ممبر کو سکیمیں ملتی تھی مشرف کے دور میں بھی ایسا تھا اب مجھے نہیں معلوم ہوتا یا نہیں ہوتا جہاں زیادہ فائدہ ہے وہ آدمی لٹا دیتا ہے اپنے سب کچھ لیکن ایک ڈیل سامن اکرام اور بھی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ ڈیلنگ جو ہے قرآن کی ہے میں مال اور جان یہ مال اور جان ایسی چیز ہے اس میں سب کچھ آ جاتے ہیں یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے آپ دسبردار ہو جائیں یعنی جان ہے تو آپ کے پاس آپ کا مال بھی ہے اور دیگر اختیارات بھی ہیں آپ کے پاس ایک عزت نفس ہے ایک وجاہت ہے ایک شخصیت ہے آپ کی سب کچھ اس کی آپ ڈیلنگ کر لیں اپنے آپ کو بدل لیں پھر کیسے کرنا ہے پھر جیسے اللہ کہے یہ آگے مضمون آرہا ہے پھر جیسے اللہ کہے ویسے ہی کرنا ہے کیوں کہ آپ نے تو بیج دیا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفس و اموال ب ان لهم الجنہ سامین اکرام بارحل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیلنگ اگر آپ نے کر لی اصل میں میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایسی سوچ نہیں پائی جاتی عام طور پر لیکن کوئی بات نہیں پائی جاتی بیان کر رہا ہوں آپ اس کو سنیں پھر اس پہ سوچیں اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اقل مندوں کی نشانی ہے یہ جو بہت اقل مند ہوتے ہیں نا جینئس وہ اس پہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں تو جانا تو اللہ تعالی کے پاس کیوں نہ اللہ سے میں ڈیل کرلوں کیوں نہ اللہ تعالی سے ڈیل کرلوں اور میں اس کو راضی کرلوں اور راضی کرنے کی ڈھان لوں اور اپنے میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس پہ بیچی دوں جو کہ عارضی طور پر میری ملکیت ہے اب ظاہر ہے کہ جان ہے یہ تو عارضی طور پر ہے اور جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ عارضی طور پر ہمارا ہے موت تک یہ چیزیں یعنی آپ کا بینک بیلنس ہے موت کے بعد آپ کے نام سے بینکوں کے قوانین یہ ہیں آپ کا نام کار دیا جائے گا آپ کے وارثین کا نام ہوگا ہر چیز سے آپ کا نام ختم ہو جائے گا آپ کی ملکیت عارضی ہے بلکل عارضی ہے اور یہ چھن جانے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے آپ کی شخصیت جس پر آپ ناز کرتے ہیں آپ کی جو پوزیشن آپ نے معاشرے میں بنائی ہوئی ہے اور جس پوزیشن کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کرنے کو آمادہ ہی نہیں وہ وہ شخصیت آپ سے چھن جائی وہ جسم آپ سے چھن جائے گا اس کے بعد آپ کا سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے موت کی پرزور آندی جب اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ڈوب کے پھر خاک میں مل جائی گی ارے جو کچھ دیکھتا ہے تو فرے بے خواب بے ہستی ہے تخیل کے کرش میں ہیں بلندی ہے نپستی ہے برحال تو اس وقت سامین اکرام ہم ہم اور آپ لوگ جو ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ عارضی طور پر ہے سب کچھ اور جلدی یہ چھن جان ہے اگر اس کو ہم نے انویسمنٹ نہ کی صحیح جگہ پر اب ظاہر ہے کہ پھر تو یہ فضول ہو جائے گی یعنی اس کو ہم باطل طریقے سے استعمال کریں گے دیکھیں ایک چیز کا یا تو صحیح استعمال ہوتا ہے سامین اکرام یا غلط استعمال ہوتا ہے دو یعنی ایک مشین ہے مثال کی طور ایک مشین استعمال تو آپ نے کرنا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ یہ ہم اور آپ جسم میں رہ رہے ہیں نا انسان کے یعنی ہم اس جسم میں رہ رہ رہے ہیں تو اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ یہ ایک چلتی گاڑی ہے جس کا کوئی بریک نہیں ہے یہ ایسی گاڑی ہے جو رمہ دوا ہے زندگی کا سفر رمہ دوا ہے اس کا کوئی بریک نہیں اس کو آپ بریک نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے اور اب اس کے لیکن سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دی ہیں بہت سے راستے ہیں جس راستے پر بھی آپ نے راستہ بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا سیدھا راست اس کو میں نے دونوں راستے بتا دی ہیں اگر ہم نے آپ کو میں تھوڑا سا ریلیکس ہو کے آپ میری بات سنیں کہ اس مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی مثال ایک ایسی چلتی گاڑی کسی ہے جس کا سٹیرنگ ہمارے پاس ہے اگر ہم نے صحیح راستے پر یہ گاڑی کو ڈال دیا اور وہ صحیح راستہ کون سا ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اللہ کے راستے پر اس کو ڈال دیا اور اس پر گاڑی کو چلانے لگے تو یہ گاڑی آپ کو لے جائی گی کیونکہ وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے سورہ نحل میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے بعض راستے جو ہیں ٹیڑے ہیں تو اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے سیدھے راستے پر اپنی زندگی کی گاڑی کو ڈال دیا تو یہ بس ڈالنا شرط ہے سامین اکرام پہنچنا منزل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم نے تو زندگی کی گاڑی کو سیدھے راستے پر ڈال نا ہے اور اس کے لئے اس کے مطابق کوشش کرنی ہے سٹیرنگ ادھر ادھر نہ ہو جائے محتاط رہنا ہے اس گاڑی کو محتاط انداز میں لے جانا ہے سفر کہ کہیں آپ کی کہیں ٹکر نہ ہو جائے گاڑی خراب نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اگر سیدھے راستے پر ہم نے اس کو ڈال لیا تو پھر تو منزل جو ہے وہ اللہ ہے اللہ تعالی یہ راستہ پھر تیہ کرا دے گا بھلے صحابیوں میں سے ایک اس کا وہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے اہد کے میدان میں یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نماز ایک نماز بھی نہیں پڑی اور جنت میں چلے گئے اللہ کی اللہ سے واصل ہو گئے اللہ کے قریب ہو گئے اللہ تعالی کو انہوں نے راضی کر لیا یہ ایک صحابی ایسے ہیں کون سا موقع ہے جنگ اہد کا موقع ہے مشرک تھے بہن بھائی گھر والے سارے باپ وغیرہ سب مسلمان ہو گئے تھے جس دن جنگ اہد کو جا رہے تھے لوگ ظاہر ہے جنگ اہد کے حالات اگر یاد کریں تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے تو وہ گھرانے میں واحد مشرک رہ گئے تھے انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا جب مسلمان جا رہے تھے جہاد جب گھر واپس آئے تو پوچھا کہ بھئی کہ میرے ابو کہ میرا بیٹا کہ میرا بھائی کہ انہوں نے کہ سب لوگ گئے میں میدان اہد گئے میں جنگ ہے ان کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی قیفیت بدل لی انہوں نے ارادہ کر لیا مسلمان ہونے کا انہوں کا گھوڑا لیا اور چل پڑے میدان جہاد میں جہاد کے لیے قتال کے لیے جل پڑے تو جناب وہ جب وہاں پہنچے میدان میں پہنچے تو ان کے بھائی وغیرہ جو تھے انہوں نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے تمہیں مشرق ہو تمہیں اجازت نہیں ہیں میں میں اسلام قبول کر لیا تو کسی نے پوچھا کہ تم اپنے بھائی اور اس کی وجہ سے آئے انہوں نے کہا نہیں میرے دل میں ایمان ہے میں اسلام کے لیے اپنے جان دینے کے لیے آئے ہوں تو جناب وہ گئے لڑے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی نعمت سے دے دی ان کو تو ایک نماز بھی نہیں پڑی ایک نماز بھی نہیں پڑی شاید وہ غسل اسلام بھی نہیں کیا تھا جو عام طور پہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو ان کا یہ شہید ہے تو بارال یہ جو مختصر طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک احساس ہدا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹے کا اندیشہ ہی نہیں دنیا کے تقریبا تمام کاروبار اس میں ایسے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ نقصان کا اندیشہ رہتا ہے آپ نے کہیں کوئی کارخانہ لگایا ہو سکتا ہے کارخانہ نہ چلے کوئی دکان کھولی ہو سکتا ہے دکان نہ چلے کوئی کام بھی آپ نے شروع کیا ہو سکتا ہے نوکری آپ کو مل گئی تجارت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے اس میں کوئی گھاٹا نہیں اس میں گھاٹا نہیں اور پتہ اس کا کب چلے گا پتہ تو خیر یہاں بھی چل جاتا ہے سامین اکرام ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں منافع نفع اور نقصان کا پتہ نہ چلے انسان کی دل کی حالت بدل جاتی دل کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی اور پھر جو اللہ والے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پتہ نہیں چلتا سامین اکرام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مومن ہیں ان سے اچھی زندگی کا وعدہ کیا وائے يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا الَا عَجَلٍ مُسَمَّ تمہیں ایک معین وقت تک وہ ایک اچھی زندگی دے گا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا مَنْ عَمِلَ صَالِحَمْ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا فَيِّبًا جس نے تم میں سے نیک عمل کیا مَنْ عَمِلَ خواہ وہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ بعض مواقع پہ عورتوں کو شامل کر لیتا ہے عام طور پہ جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے تابع ہوتی ہیں یعنی یا ایوہ الناز ہے تو اس میں لوگ ہیں اب یہاں بھی وَمِنَ النَّاس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں تو اس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں تو یہ جو سودہ ہے یہ جو ڈیلنگ ہے ایک تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ہوشیار لوگ جو ہیں کرتے ہیں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ نہیں کرتے یہ ڈیلنگ اللہ تعالیٰ سے ڈیلنگ نہیں کرتے کیونکہ ان کو بظاہر کچھ نہیں نظر آتا لیکن جو ہوشیار لوگ ہیں ان کو اس کے فوائد پتہ چل جاتے ہیں اور اس کے فوائد قرآن میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور کیسے نہ ہو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے میں مومن کی امداد لازم ہے میرے ذمہ میں ضرور مدد کروں لننصر ضرور مدد کروں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اور جس دن لوگ جمع ہو جائیں اس دن بھی مدد کروں گا اور یہاں بھی مدد کروں گا سامن اکرام یہ ایک جو کھٹک ہے اس کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ میری زندگی خراب ہو جائے گی اور زندگی بوگس ہو جائے گی نہیں آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور سارا نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی کی زاد ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ کھٹک جو ہے یہ دل سے نکال لیں بس تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے اپنی گاڑی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیں اللہ کو مقصود و محبوب و مطلوب و معبود بنا کے اپنی گاڑی کو زندگی کے گاڑی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیں لیکن اتنا میں ضرور کہوں آپ خود نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ دیکھیں آپ ایک گاڑی ہے آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی آپ نے ایک استاد کی رہنمائی لینی ہے تو استاد کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے اللہ کے راستے پر اس میں یعنی آپ کو ایک استاد بنانا ہوگا ظاہر ہے جو لوگ استاد سے منکن ہیں مثال کے طور پہ جو ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے تو خود بھی ان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے اگرچہ وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو شیطان پھر استاد ہو جاتا ہے تو استاد کی موجودگی میں اور استاد کا دامن پکڑ کے استاد کی ابتباہ کر کے اس کی نگرانی میں آپ نے یہ موضوع میں اس وقت نہیں چھیڑتا لیکن اس وقت تو میں اپنے اس تک محدود رہتا ہوں لیکن صرف ایک آپ کو میں نے اشارہ کر دیا کہ آپ از خود نہ تو یہ ڈیلنگ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو بیج دیا یہ یہ سکتے ہیں جو جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں کرتے وہ مجھ سے کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر جس نے اپنا وعدہ وفا کیا جو اس نے کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جل ہی بہت بڑا عجر دے گا جو پھر گیا وہ اپنے آپ سے پھرے گا تو سامین اکرام یہ تذکرہ ہو رہا ہے طالبان مولا میں ایک خصوصی یعنی قسم کا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تعلاش میں اب ہما وقت ہما جہد یہ اللہ ہی کی رضا ڈونڈتے رہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی رضا تو قرآن میں ہے حدیث میں ہے ظاہر ہے یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے اور ہر وقت اب بھی یعنی ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا محبوب ہے اور یہ ربط میں رہتے ہیں اسبرو سابرو رابطو یہ ربط میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہما وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی احکامات کا خیال رکھتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے میری اس بات سے یا میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش مردات اللہ سامین اگرام اس زمن میں اگر میں آپ کو ایک واقعہ جو قیامت کا واقعہ ہے ایسے لوگ تو یعنی ان کی صداقت تو یہیں ثابت ہو جاتی ہے لیکن قیامت کا ایک واقعہ ہے قیامت کے دن حساب کتاب نہیں شروع شروع ہو رہا ہوگا پھر حضور صلی اللہ سلام شفاعت کریں گے اور وہ قصہ میں آپ کے سامنے مختصر کر دیا اس وقت اور اللہ تعالیٰ منظور کر لے گا ان کی شفاعت کبرا کے شفاعت تو حضور سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ لے آئیے آپ کی امت سے میں نے حساب کتاب شروع کرنا ہے آپ کو شخص پیش کیجئے تاکہ میں اس سے ابتداء کروں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ نظر دوڑائیں گے تو حضرت صدیق کو لے کے اللہ کے دربار میں کھڑے کر دیں گے سوامن اکرام ایک تو اس وقت دیکھیں کیسا وقت ہوگا اللہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں پیش کیے جائیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں تو اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائے گا کہ تم نے کون سے شخصیت کو میرے مقابل کر دیا ہے حساب کتاب کیلئے اس سے میں کس چیز کا حساب کتاب لوں کیا چیز ہے جو اس نے قربان نہیں کی بارحل حضرت ابوکر سے صدیق سے مخاطب ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ صدیق تم سے تو بس میرا ایک سوال ہے اور تو کوئی حساب کتاب تم سے نہیں ہے ایک سوال ہے کہ دنیا میں تم مجھ سے میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے تو دوست جب دوست کے پاس آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے جاتا ہے تم دنیا سے آئے ہو بتاؤ کیا لے کے آئے ہو میرے دربار میں آئے ہو کیا لے کے آئے ہو حضرت ابو وکر صدیق فرمائیں گے کہ اے اللہ تعالی اس دنیا کی کوئی چیز تیرے دربار کے قابل نہیں تھی ہاں ہر انسان کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے یہ جان حاضر ہے تحفے میں آپ کی مرضی ہے اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں جنت میں ڈالتے ہیں یہ مقالمہ ہوگا احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے تو بہرحل اب دیکھیں ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ رب آپ راضی ہوں تو اس کو دوزخ میں ڈالنے آپ راضی ہوں تو اس کو جنت میں ڈالنے یہ تحفتن آپ کو میں اپنے سامنے پیش کر رہا ہوں سامن اکرام یہ یہ جذبہ ہونا چاہیے بندگی صرف خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ جنت اللہ تعالی ہمیں جنت کی ایک تو بشارت بھی دیتا ہے مومنوں کو اور جنت کے جنت کے جو نعمتیں ہیں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے تو جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ الگ چیز ہے اللہ تعالی الگ چیز ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جنت اللہ تعالی سے قرب کی قرب کا دوسرا نام ہے تو اگر کسی کے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے ہمیں اللہ چاہیے تو بات یہ ہے کہ جنت میں کیا ہے جنت کیا ہے دوزخ اللہ تعالیٰ سے دوری کا دوسرا نام ہے اللہ کی ناراضگی کا اور اس سے بعد کا اس کے ناراضگی کا دوسرا نام ہے دوزخ اور جنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس کی رحمت کا اس کی رضا کا دوسرا نام ہے تو سامین اکرام جنت یعنی اس پانے میں ہاں کہ جنت میں ہمیں ہمارا مقصود ملے گا تو یہ یعنی ذہن میں یہ رکھنا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ جنت میں ہمیں ہمارا مقصود ملے گا ہمارا محبوب جنت میں ہوگا ظاہر ہے یہ جنت میں ہوگا اور جنت میں پھر دیدار کے بازار بھی لگیں گے محافل ہوں گی ہر جنتی کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا کسی کو ہفتے میں کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ کسی کو ہر روز کسی کو ہما وقت یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون بارال جنت جو ہے یہ نہیں کہ جنت کوئی دوسری جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری نہیں اللہ تعالیٰ اور جنت بس لازم و ملزوم ہے تو یہ سامین اکرام دوبارہ میں کہہ دوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ڈیلنگز جو ہیں یہ ہوشیار انسان کریں گے جن جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جن کا یقین ہو اور ان کو معلوم ہو دنیا کی حقیقت اپنی حقیقت معلوم ہو دنیا کی حقیقت معلوم ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر تو انسان مولا کے لئے جیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابتدا کیا ہے میری انجام کیا ہے میری حقیقت کیا ہے انسان کی جو ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو فنہ ہے اور مٹی ہے اور پھر یعنی ایک حقیر بون سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ روحِ ربانی ہے تو یہ اگر اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی اصل کو پہچان لے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فرشتو میں تو ایک پتلا بنا رہا ہوں لیکن تم نے اس کو سجدہ اس وقت تک نہیں کرنا جب تک میں اس میں اپنی روح نہ بھونگوں تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو اس کو برابر کر دوں اس کا ظاہر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ گر نبودِ ذاتِ حق اندر وجود آب و گل را کہ ملک کر دے سجود اگر آپ میں ذاتِ حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے آپ کو کیسے سجدہ کر دے آپ میں تو وہ ایک آکس ہے اس کا اس کا ایک آکس ہے الانسانو سرری وَانَا سرُّهُ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں الانسانو مرعت الرحمن انسان رحمان کا آئینہ ہے اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباسِ بشر میں ہے کبھی اے حقیقتِ منتظرو نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبینِ نیاز میں تو سامین اکرام یہ یعنی موضوع جو ہے اس پہ اگر وقت اتنا نہیں ہے کہ اس پہ مزید میں بات کر سکوں بہرحال مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تِغَوْا مَرْدَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں اب وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعَبَادِ اب تو اور کوئی بات ہے نہیں اللہ تعالی بہت شفیق ہے اپنے ایسے بندوں پر تو سامین اکرام یہ طالبانِ مولا میں جو مقربین ہیں جو قلیل ہیں پچھلوں میں اور کثیر ہیں اگلوں میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم ان میں اپنے آپ کو شامل ہونے کا سوچی نہیں سکتے نہیں اللہ تعالی کی تو دعوت عام ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے جتنے بھی لوگ چاہیں اس کے قریب ہو جائیں تو بات یہ ہے کہ دنیا سے اور مافیہا سے اگر ہم نظر ہٹا کے حقیقت پر نظر ڈالیں اور حقیقت کیا ہے حقیقت تو اللہ ہے سب سے بڑی حقیقت تو اللہ ہے اور ایک ہی حقیقت ہے اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی ہے یہ تو سبت و فنا ہے آپ کی تو سبت و فانی ہے تو حقیقت ایک ہے دو نہیں ہے آپ کے سامنے چائز ہی نہیں ہے ایک حقیقت ہے تو اس کو ہم اگر اختیار کر لیں اس حقیقت کو اس مالک مالک و خالق و مولا کو اپنا بنا لیں اور اس کو راضی کر لیں اور اس کو اپنے آپ کو بیچ دیں اس کی رضاؤں کی تلاش میں تو میرے خیال میں یہ منزل کوئی نہ تو دور ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو مخلصین کے ساتھ ہے قریب ہے اللہ کی رحمت تو قریب ہے محسنین جو نیک ہے جو مخلص ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتا ہے تو یہ مشکل نہیں ہے سامین اکرام وقت میرے پاس کم ہے لیکن میں آخری لمحوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس درجہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے سب سے آسان کام ہے قل المیسر لما خلق اللہ حضور فرماتے ہیں ہر ایک کو وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پیدا کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام پیغمبرانوں کو دعیی الالحق بنا کے بھیجوایا گیا ہے قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ آپ ان سے کہہ دیجئے سورہ یوسف کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے ادعو الاللہ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں ففررو الاللہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف تو سامن اکرام یہ جو ہے یہ یہ منزل یہ راستہ یہ بہت آسان ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا یہ خود سمٹتا آتا ہے وہ حدیث آپ سن لیں میرے مضمون تو خود سمٹتا آتا ہے تو اس سے آسان پھر اور کونسا راستہ ہے حضور فرماتے ہیں دین یسر سہلتن بیزہ دین یسر آسان ہے سہل ہے سہل ایسی رفتار کو کہتے ہیں جو بلندی سے نیچے کی طرف بیزہ روشن ہے اس میں کوئی کجی نہیں احکمت آیاتہو سم فسلت مل لدن حکی من خبیل الف لامرہ سورہ چودوان پارہ جو شروع اس سے ہوتا ہے اس سے پہلے جو سورت ہے نام مجھے یاد نہیں ہے احکمت آیاتہو اس کے احکامات مستحقم ہیں مضبوط ہیں اس میں کوئی اشتباہ نہیں سم فسلت پھر تفصیل سے بیان کر دیئے گئے ہیں اس ذات کی طرف سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے اس میں کوئی نہ الجاؤ ہے یہ الجاؤ تو ہم نے خود پیدا کر دیا ہے ہماری کجی نے دین میں الجاؤ پیدا کر دیا ہے اگر ہم راست راست روح ہو جائیں سیدھے ہو جائیں تو دین تو سیدھا ہے آسان ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے نیت کر لیں ارادہ کر لیں رابطہ کریں کسی سے اہل اللہ سے اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کے جو صادقین ہیں کونو معا صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سچوں کی معیت اختیار کر لو وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَعِلَيِّ اور تم اس شخص کی پیرے بھی کرو اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف جس نے رجوع کر لیا ہے سُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ لوٹ کے تو تمہیں میری پاس آنا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُوْ